بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دان کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ دان میں تقریباً ہر فصل میں گھوڑا گاس کا مسئلہ ہوتا ہے گھوڑا گاس گھوڑے کی رفتار سے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے تو آج انشاءاللہ بابا جی سے یہ پوچھیں گے کہ دان کے فصل میں گھوڑے گاس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے بابا جی کا جو نسخہ ہوتا ہے وہ مجرب نسخہ ہوتا ہے فوری عمل کرنے والا نسخہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ نسخہ سنیں اور اپنی دان کے فصل پر اس طریقے سے ٹرائی کریں اور آپ کی دان کے فصل میں جو گھوڑا گاس کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہوگا اس کو لازمی سے پریس کر دیجئے گا تو بابا جی سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حل کرنا چاہیے اس ویڈیو کے لئے میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مونجی میں اگر گھوڑا گاس کافی بڑا ہو جائے تو کیا کیا جائے کیسے کنٹرول کرنا ہے چھوٹا تو کنٹرول ہو جائے تو بڑا ہو جائے تو یہ کنٹرول نہیں ہوتا آپ یہ تو جانتے ہیں گھوڑا گاس مونجی کے علاقے میں سب سے خطرناک جڑی بوٹی بان چکی ہے یہ زیادہ تار جو انہیں گجرانوالا نشارہ ورکا علی پور چٹھا رافتہ پاس سائیڈ میں یہاں پہ تو یہ گھڑ ہے نا اس کا باقی یہ گھوڑے کے رفتار تھے پنجاب بھر کے مونجی کے کھیتوں میں یہ آگے کو بڑھتا جا رہا ہے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ تقریبا تیس چالیس فیصل رقبہ جوانا مونجی کا وہاں پہ یہ نمبر ون جڑی بوٹی بان چکا ہے اگر یہ دو تین ہفتے کا ہو نا اس کے اندر اندر اس کو کنٹرول کارل کچھ سپریہ کارلے جائے میٹامی فاب لاسائی علو فاب کارلیں یا گرین سن ہے اکیلی میٹامی فاب یعنی یہ سپریہ کارلے جائے تو یہ کافی آسانی سے کنٹرول ہو جاتا ہے اس طرح سوزو علی اکبر کی میٹامی فاب لاسائی علو فاب اپیکس ہے اس طرح سپیکٹر ہے کراپ ٹیک کی تو یہ ساری میٹامی فاب لاسائی علو فاب ہیں یہ سپریہ کارلے جائے تو کافی افیکٹیبلی کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن اگر تیس دن سے بھی بڑھا ہو جائے کافی جڑا آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھ چکا ہو تو ایسی طور سے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہی زہریں جو ہے نا ان کو ڈیڑھ سے دو گناہ دوز کے اوپر استعمال میٹامی فاب لاسائی علو فاب جو ہے نا آپ چھے سو کے بجائے ساڑھے آٹھ سو مل لیٹر استعمال کریں گے تو یہ کنٹرول ہو جاتا ہے اس طرح گرین سن جو ہے یعنی میٹامی فاب یہ پانچ سو مل لیٹر کے بجائے ایک لیٹر کے اوپر آپ سپرے کریں یہ کنٹرول ہو جاتا ہے ہاں اگر سوانکی او ڈیلا اور بنگرہ بوٹی چوڑا پتہ وغیرہ یہ سب ساتھ ہی شامل ہو نا تو پھر بہتر یہ ہے کہ میٹامی فاب لاسائی علو فاب کے ساتھ جو ہے نا وینسٹا یعنی بسپری بیک سوڈیم پلس بین سلفیران وینسٹا ملا لیں یا پرانیکس آئے اور بھی یہ جتنے بھی ہر کمپنی کے پاس یہ چیز تو موجود ہے پسپری بیک سوڈیم پلس بین سلفیران اس کے ساتھ جو ہے نا میٹامی فاب اکیلی ملا لیں یا ایل سیم اس کے ساتھ ملا کے کریں تو جو ہے نا تمام جڑی بوٹیاں جو نا وہ بڑی بھی ہوں تو ان کو وائپ آٹ کا دیتی ہیں تو یہ تو آج کی ویڈیو کی میجر خبر تھی اگر وطر خوشک ہو نا یاد رکھ لیں گوڑا گاز بڑا ہو جائے ایک مرتضی زمین میں درادیں پڑ جائیں تو پھر یہ کسی بھی طرح کنٹرول نہیں ہوتا جو مدی سپریہ کر لیں وطر اتنا خوشک نہیں ہوں نا یہ سخت جان ہو جائے تو پھر یہ جب دیکھیں پانی موجود رہے کھیت کے اندر کھا گوڑا گاز بڑا بھی ہو جائے جنہیں برائلر ٹائپ نازک نازک سار رہے بے شک بڑا ہو جائے پھر تو کنٹرول ہو جاتا ہے خات اور پرچکنی زمینوں میں درادیں آنے سے پہلے پہلے وطر موجود ہو کیلہ اور کچھڑ موجود رہے بڑا بھی ہو جائے نا تو لسے ایم یا گرین سن کی یا ڈیڑھ گنا یا دو گنا ڈوز کر کے آپ اس کو کسی بھی سٹیج کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں